مقرعید یا عید الزہا ایک ایسا تہوار ہے جو وشیش پرکار کا اتحاس رکھتا ہے پیغمبروں کے پیغمبر جن کی اولاد میں کئی پیغمبر اس دنیا میں پیدا ہوئے یعنی حضرت ابراہیم علیہ السلام کے جیون کی ایک گھٹنا اس تہوار کی بنیاد بنی ہے کہتے ہیں کہ حضرت ابراہیم کو بہت دنوں تک کوئی سنتان نہ ہوئی یہ بھی ایک پرکار کی پریچھا ابتلا اور آزمائش تھی کہ ان کی دعا سب کے حق میں قبول ہوتی تھی لیکن وہ سویم اولاد سے ایک بڑی عمر تک محروم تھے یہاں تک کہ ایک دن ان کے گھر ایک بیٹا پیدا ہوا جس کا نام اسماعیل رکھا گیا جب وہ بچہ اپنی عمر کے دسویں سال کو پورا کرنے کے قریب پہنچا تو ایک عجیب امتحان ہوا ایک عجیب پریچھا ہوئی کہ حضرت ابراہیم سے اللہ کی وحی ہوئی اللہ کا یہ پیغام آیا ان کو اللہ تعالی نے ان سے یہ کہا کہ تم اپنی سب سے پسندیدہ محبوب چیز میری راہ میں قربان کرو میری راہ میں دان کرو میری راہ میں بلیدان کرو انہوں نے پہلے تو سو اونٹ اللہ کی راہ میں دیئے دوسری رات پھر وہی سپنا آیا پھر سو اونٹ اللہ کی راہ میں دان کر دیئے جب تیسری رات بھی یہی سپنا آیا تو انہوں نے ویچار کیا کہ مجھے یہ کہا جا رہا ہے کہ اپنی سب سے پریتم محبوب چیز میری راہ میں قربان کرو تو اس دنیا میں میرے لیے سب سے پسندیدہ چیز تو میرا بیٹا میرا اسماعیل ہے اب پھر انہوں نے اسماعیل کو اللہ کی راہ میں قربان کرنے کا ارادہ کر لیا یہاں تک کہ اپنے بیٹے کو لٹا دیا اور اس کے گلے پر چھوڑی رکھ دی کہتے ہیں کہ جب انہوں نے چھوڑی ہٹائی تو اسماعیل کی جگہ ایک بکری زبا ہو چکی تھی اور اسماعیل سرکچت موجود تھے گویا یہ ایک سانکتک امتحان تھا اور یہ امتحان اس بات کا لیا گیا تھا کہ تم اگر اللہ کو اپنا رب مالک مابود مانتے ہو تو اس کے پرتی کتنے اس کے حکم کے پالن کرنے والے بنتے ہو کیسے بندے ہو تم گویا ان کی یاد منانا اپنے آپ کو اللہ کے پرتی اس کے آدیش کا پالن کرنے والا بنانا ہے یہ بندگی کا پرتی کاتمک ایک گھٹنا ہے جو ہمیں یہ تعلیم دیتی ہے کہ ہم بھی پورے طور پر بندہ بنے اللہ کے حکم کے پابند بنے کون اللہ جس نے سارے سنسار کو رچا ہے اور سارا سنسار اسی کا کٹمب ہے اور اسی کا پریوار ہے اسی کا کمبہ ہے ہم اللہ کی بندگی کریں اور اللہ کے بندوں سے پیار کریں اللہ کے بندوں کی خدمت انجام دیں یہ تو اس کا ہسٹوریکل بیک گراؤنڈ ہے دوسرا بیک گراؤنڈ اس کا ساماجک ہے کہ چونکہ ابراہیم خلیل اللہ نے اللہ کے حکم سے ایک بکری زبا کی اسی لیے اس ادھارن کو جیوت اور جیونت کرنے کے لیے یہ حکم دیا گیا کہ جن کے جن کے پاس یہ چھمتا ہے کہ وہ بکری زبا کر سکیں تو زبا کریں لیکن اس کے گوشت کے اس کے مانس کے تین حصے کریں ایک حصہ نردھن غریب پریشان حال ضرورت من اور نیڈی کے حوالے کر دیں ایک حصہ اپنے رشتے داروں اور سگے سمبندیوں میں دے دیں اور تیسرا حصہ اپنے لیے رکھ لیں یہ اس کا ساماجک پریویش ہے جس میں جس کے یہاں کھانے کو نہیں ہے وہ قربانی کرنے والے کے گوشت سے اس کے یہاں بھی عید ہو جاتی ہے ساتھ ساتھ قربانی کرنے کے اپلکش میں جانور کو بیچنے والا جانور کو بندانے والا جانور کو جسے بانٹ کے دیا جائے یہ تینوں ساماجک روپ سے بکرائید کے تہوار میں بھاگ لیتے ہیں دھرم جاتی اور وشواس سے اوپر اٹھ کر جانور بیچنے والوں کی بھی عید ہو جاتی ہے اور جانور کا گوشت بن جانے والے کے بنانے کے بعد بانٹ دینے سے جن کو نہیں اس طرح یہ ایک ایسی عید ہے جس کا ساماجک پریویش ہے ساتھی ساتھ اگر ہم بندگی کرنے پر اترتے ہیں تو بندگی ہمیں اللہ کے بندوں سے پیار محبت کرپا کرونا اور بھائیچارہ سکھاتی ہے اگر یہ عید کے نتیجے میں پیدا ہوتا ہے تو ساماج کے تانے بانے ساماج کے رشتے اور ساماج کا آپسی سوہار یقیناً اس میں برکت ہوتی ہے اضافہ ہوتا ہے فائدہ ہوتا ہے ساتھی ساتھ اس کا ایک اور پریویش ہے کہ سال میں ہر سال ایسا کرنے سے انسان کی بندگی میں جو زنگ لگتا ہے جیسے کپڑا گندہ ہوتا ہے شریر گندہ ہوتا ہے کتاب پر گرد پڑتی ہے مکان پر گرد پڑتی ہے اسی طرح بندگی کرنے دھرم کا پالن کرنے میں بھی سمیہ کے انسار جو گرد اور زنگ لگ جاتی ہے وہ عید کے موقع پر بخراید کے موقع پر ایسی عبادت کے بجا لانے سے بندگی نکھر جاتی ہے بندگی تازہ ہو جاتی ہے اور انسان کی مانفتہ پر لگی ہوئی گرد دور ہو جاتی قربانی کی گھٹنا گھٹی یہ اپنے آپ میں ابھوت پور گھٹنا تھی اللہ کے موجود ہونے مالک ہونے کا ایسا سشکت وشواس کہ اس کے پرتی کچھ بھی دان کرنے کے لئے تیار ہو جانا یہ ایسی گھٹنا تھی کہ جس سے حج کا آرم ہوا حج ایک ایسا انشتھان ہے ایک ایسی عبادت ہے جو انسان کے اندر بندگی کے لکشن کو سوارتی ہے ساری دنیا سے حاجی چل کے اس زمین تک جاتے ہیں جو ابراہیم علیہ السلام کی زمین ہے اسماعیل علیہ السلام کی زمین ہے بی بی حاجرہ کی زمین ہے باپ ماں اور بیٹے یہ تینوں آئیڈیل بندے ہیں اور انہی تینوں کے ادھارن کو جیونت کرنے کے لیے حج کیا جاتا ہے مکہ ابراہیم علیہ السلام کا شہر ہے جہاں انہوں نے اس مکان کو بنایا جہاں اللہ کی عبادت کے لیے ایک جگہ تیع کی اسی جگہ کو مو کر کے ساری دنیا کے لوگ نماز پڑھتے ہیں اس جگہ تک پہنچ کر اس جگہ کی پری کرمہ کرنا تبعاف کرنا اور ابراہیم علیہ السلام کے پیروں کے نشان والا پتھر جس پتھر پر کھڑے ہو کر حضرت ابراہیم نے کعبہ بنایا تھا جو ساری دنیا کو اللہ کی بندگی کا سندیش دینے والا ہے اس پتھر پر حضرت ابراہیم کے پیروں کا نشان ہے اس کا درشن کرنا کہ ابراہیم کیسے بندے تھے کہ ان کے پیروں کے نشان کو پتھر نے اپنے سینے میں اپنے کلیجے میں اتار لیا ہے اور جنت سے آئے ہوئے پتھر حجر ایسوت کی زیارت کرنا اور ساتھ ساتھ بی بی حاجرہ جنہوں نے اپنے بیٹے اسماعیل جب وہ دودھ پیتے حالت میں تھے اور پانی ایویلیبل نہیں تھا پانی موجود نہیں تھا تو حضرت اسماعیل کو کعبے کے آنگن میں لٹا کر تو قریب کی پہاڑیاں صفہ اور مروہ کے درمیان وہ دھوڑی تھی تاکہ پانی کھوجے یا کوئی پانی لانے والے کو کھوجے اس دھوڑنے کو سعی کہتے ہیں عربی باشا میں شریعت کی باشا میں تو حاجی کے لیے بھی ضروری ہو گیا ہے کہ وہ ماں پوطر ماں نبی کی بیوی اور نبی کی ماں ابراہیم علیہ السلام کی پتنی اور اسماعیل علیہ السلام کی ماں حضرت حاجرہ کی نقل اتارتے ہوئے اسی طرح صفہ اور مروہ کے درمیان دھوڑے جیسے کہ بیوی حاجرہ دھوڑی تھی یہ بھی حجر کا ایک انشتان ہے ساتھ ساتھ عرفات منا مزدلفہ میں حاجی نشت تھی کو ٹھہر کر اللہ کے آگے روتا ہے گل گلاتا ہے اپنے پاپوں کی معافی مانگتا ہے اپنے غلطیوں اپنے قصوروں کی چھما مانگتا ہے اور ایک نئے مانف کی حیثیت سے ایک نئے انسان کی حیثیت سے جو مانفتہ سے بھرپور ہو جو بندگی سے بھرپور ہو حج کرنے کے بعد اپنے آپ کو ویسا بنا کے لوٹتا آتی ہے کرپا اور کرونا میں برکت لاتی ہے بلیدان اور تحاق کی بھاؤنہ کو مکھر اور مضبوط کرتی ہے آٹھویں تاریخ حج کے مہینے کی وہ ترویہ کہلاتی ہے یعنی جس دن مکہ شہر سے سارے لوگ چل کر منہ جاتے ہیں چونکہ منہ میں پانی کا انتظام نہیں تھا اس لئے حجی منہ چلتے سمیہ پانی اکٹھا کر لیتے تھے اسی لئے اس کو یوم ترویہ کہا گیا یعنی پانی کا بھرپور انتظام کرنے کا دن ساتھی ساتھ اس کو تلویہ والا دن بھی کہا گیا یعنی جس دن حجی یہ پکار یعنی جب یہ آدمی صدا لگاتا لبائک اللہ لبائک لبائک لاشریک لکا لبائک تو گویا حاجی یہ کہتا ہے اے اللہ پاک ہم تیرے آگے حاضر ہیں ہم تیرے آگے اپستت ہیں اے اللہ ہم اس لئے حاضر ہیں کہ تیرے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے تو ہی ہے جو اصلی مالک ہے اور میں تیرا بندہ ہوں تیرے آگے حاضر ہوں یعنی تیرے حکم کو ماننے والا ہوں تیرے حکم کے آگے سر کو دھرنے والا ہوں ہم سے جو قصور غلطی ہوئی اسے اس کو معافی مانگنے والا ہوں اور تیری دیا اپنے اوپر چاہتا ہوں اور دوسروں پر دیاوان بننا چاہتا ہوں اس چین کے بھی ایشیا کے بھی افریقہ کے بھی عرب کے بھی یورپ کے بھی سارے حاجی ایک وستر میں بینہ صلاح ایک لنگی ایک چادر بھاشا الگ الگ رنگ الگ الگ لیکن سب اللہ کے آگے روتے ہوئے گلگلاتے ہوئے اور معافی مانتے ہوئے یہ ایک ایسا پردرشن بھی ہے جو اسلام کے عقیدہ آخرت یعنی اسلام نے یہ عقیدہ دیا ہے کہ مرنے کے بعد جب سب لوگ اس دنیا کے اس دنیا سے جا چکے ہوں گے چاہے وہ جل کے اپنی پرکاشتہ تک پہنچے یا دفن ہو کے پہنچے سب کو ایک دن زندہ کیا جائے گا اور ان سے دنیا کا حساب لیا جائے گا کہ دنیا میں تم نے کیا کیا کتنے کے ساتھ ظلم کیا کتنے کے ساتھ بربرت برتی اچھا کام کیا کہ برا کام کیا لوگ تم سے خوش تھے کہ لوگ تم سے ناراض تھے یہ حساب کتاب ہوگا لیکن اس بات پر وشواس کرنے کے لیے اگر حاجی عرفات کے میدان میں جمع ہوتا ہے تو اس کو وشواس ہو جاتا ہے کہ ایسے ہی پرلے کا دن بھی ہوگا ساری دنیا کے پرانی ایک لباس میں ہوں گے اور سب اللہ سے معافی مانگ رہے ہوں گے یہ عقیدہ آخرت کو جیونت کرنے کا ایک ادھارن بھی ہے تس تاریخ جب آتی ہے تو حاجی پھر مزدلفہ سے گزر کر منہ تک پہنچ جاتا منہ سے عرفات عرفات سے مزدلفہ مزدلفہ سے پھر منہ اور منہ میں آ کر وہ سب سے پہلے کنکڑی مارتا ہے شیطان کو شیطان کا ایک سانکیتک سمبول بنا ہوا ہے وہ شیطان جو ابراہیم کو اللہ کی بندگی سے بہکاتا ہے من میں پیدا ہونے والا وہ وچار جو آدمی کو نیکی سے روک دے برائی کے لیے اتپریرد کرے وہ وچار پیدا کرنے والا شیطان شیطان کو سانکیتک روپ میں سبی حاجی کنکڑی مارتے ہیں یعنی یہ کہتے ہیں کہ ہم ایسے بیچاروں کو کنکڑی مار رہے ہیں جو ہمیں مانفتہ سے دور لے جاتے ہیں اللہ سے دور لے جاتے ہیں اس کو کنکڑی مارتے ہیں اس کے بعد قربانی دیتے ہیں قربانی کے بعد سر کے بال اتر واتے ہیں اور پھر منا سے مکہ آتے ہیں تاکہ کعبے کا تواف کر سکے اور اس طرح حج کا انشتھان پورا ہوتا دیش واسیوں کو اور سبھی دنیا کے رہنے والوں کو چاہے وہ کسی بھی دھرم کے ہو کسی بھی مذہب کے ہو کسی بھی عقیدے کو ہوں کسی بھی رنگ کے ہو سب کو عید کی مبارک بات آئیے ہم سب اس ایک اللہ کی بندگی کو زندہ کریں تابندہ کریں اور اس کے بندوں پر دیا اور گرپا کریں